ہیلو گائز اس میں این ایلی اور اس چینل پر میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرویمنٹ اور ریلیشنشپ ایڈوائز کے بارے میں اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ سے بریک اپ کیا ہوگا موسٹلی سیم ٹھنگ ریپیٹیٹیوی مجھے سننے کو ملتی ہے سٹوریز میں تو اس کی بنا پر میں نے ایک چیز جو نوٹس کی ہے ریپیٹیٹیوی جو ہو رہی ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بریک اپ ہوا ہوگا اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے بتانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہیلپ کرسکیں کیونکہ میں ڈیلی ویڈیوز بناتا ہوں اور اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹنز ہو یا تھیرپی سیشن بک کرنے ہو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ لنک جو ہے وہ ڈیسکرپشن میں ہے وہ ایک نمبر ون ریزن کیا ہے جس کے جسے آپ کا بریک اپ ہوا ہوگا وہ نمبر ون ریزن ہے انٹرس لیول کا ختم ہو جانا ٹھیک ہے the most common thing جو آپ مجھے جو ملی ہے انہر ریلیشنشپ وہ یہ کہ انٹرس لیول کم ہو جانا اب انٹرس لیول کم کیوں ہوتا ہے انٹرس لیول لوگوں کا کم اس لیے ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے سوچا تھا اپنے دیماغ میں آپ کے لیے آپ ویسے نہیں نکلے میں بھی انہوں نے سوچا تھا کہ آپ بہت زیادہ بیزی رہنے والے ہوں گے اچھے ہوں گے اور mostly یہ ہوتا ہے avoided attachment style والوں کے ساتھ problem اگر آپ مطلب آپ کے boyfriend کا یا آپ کی girlfriend کا avoided attachment style تھا وہ بیزی رہتے تھے وہ آپ کو تھوڑا بہت avoid کرتے تھے پھر ایک time آتا ہے ان کو بھی love ہو جاتا ہے تو کیوں کہ ان کو آپ سے love ہو جاتا ہے یا آپ کو ان سے love ہو جاتا ہے آپ کا avoidant اگر attachment style تھا آپ کو آپ شروع میں تو اپنے دل کو تھوڑا بچا بچا کے رکھتے تھے کہ کہیں درد نہ پہنچے کہیں میں emotionally attached نہ ہو جاؤں لیکن جب آپ attached ہو جاتے ہیں اور اپنے feelings تو reveal کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کا interest level ختم ہو جاتے ہیں لوگ آپ کو تب تک chase کرتے رہتے ہیں ان کا interest level high رہتے ہیں جب تک curiosity رہتی ہے mystery رہتی ہے اگر اس mystery کو ختم کر دیا جائے اور جس دن ہو جاتی ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے میں recommend کروں گا کہ always have some chemistry always have some mystery always stay busy جب آپ busy رہیں گے جب آپ کم بات کریں گے جب آپ کم available ہوں گے تو وہ پورا دن بیٹھ کے آپ کے بارے میں سوچیں گے پرابلم یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں آپ بہت زیادہ share کرتے ہیں آپ بہت زیادہ ایک دوسرے کے behavior pattern کو جان لیتے ہیں یار یہ اتنے بچے صبح اٹھتا ہے یہ ایسے کھانا کھاتا ہے اس کو یہ چیزیں پسند ہے اس کو باہر وہاں پہ جانا پسند ہے فلاہاں restaurant جب سب کچھ ہی جان لیتے ہیں تو کوئی interest نہیں رہتا interest level اور attraction بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑا کم بات کریں تھوڑا بیزی رہیں اور ایک اور problem میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ یہ کہ جو ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ اگر interest level آپ کا high ہے ان کی نظروں میں تو بھلے آپ پورے انسان بھی ہیں میں نے تو ایسی ایسی stories بھی سنی ہے جس میں لوگ cheat کرتے ہیں لیکن کیونکہ girlfriend کی نظر میں boyfriend کا interest level high تھا تو وہ پھر بھی chase کریں گے یا boys کا بھی same ہوتا ہے تو مطلب ان کی girlfriend cheat بھی کری ہوتی ہے انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے پھر بھی وہ ماف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے because interest level کی بات ہے سارے interest level کی بات interest level تب ہی بنتا ہے جب ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بڑی چیز ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں کر سکتے آپ کو celebrity ہے اس لئے وہ آپ کو chase کرتے ہیں جب ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان کے fan ہیں آپ صبح شاہ انہیں chase کرتے ہیں تو of course ان کا interest level ختم ہو جائے گا اور پھر وہ ادھر ادھر مو ماریں گے کہیں اور دیکھیں گے کسی اور کے پاس جانا چاہیں گے جب ان کا interest level high ہوتا ہے تو وہ ہر چیز tolerate کرتے ہیں آپ کی ہر برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کو chase کرنے ہم آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں جب انٹرس level ختم ہو گیا تو بھلے آپ لاکھ انہیں convince کریں وہ نہیں سنیں گے ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا جس سے آپ کا انٹرس level ہمیشہ برقرار رہے گا ان کی نظروں میں مطلب وہ آپ کو chase کرتے رہیں گے وہ یہ کہ آپ emotionally خود کو weak show مت کریں emotions share مت کریں ہمارے problem یہ ہے as a human کیونکہ ہمارے اندر یہ urge ہے ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی سے اپنے مسئلے مسائل discuss کریں ہم اپنے problems بتائیں تو آپ اس چکر میں especially boys اس کو اپنی امی سمجھ لیتے ہیں جو میں یہ term بھی use کرتا ہوں وہ یہ کہ اس کو اپنی امی سمجھ لیتے ہیں اور اپنی emotions بتانے لگ جاتے ہیں کہ تم سے بہت پیار کرتا ہوں تم سے زیادہ خوبصورت میں نے دیکھی نہیں اور تم بہت اچھی ہو اور میں تمہارے بینا نہیں جی پاؤں گا اور جب بھی آپ بولتے ہیں مجھے چھوڑو مجھے سلیل کرو اور یہی وہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آپ ان کے بغیر نہیں جی سکتے آپ انہیں chase کریں گے وہ آپ کو چھوڑتے ہیں اس لیے same things for girls also اپنے boyfriend کو یا اپنے husband کو اتنا سر پر چڑھا لیتی ہیں کہ وہ برا behavior کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں abusive ہے آپ برداشت کی جا رہی ہیں بکہ آپ پیار کرتے ہیں پیار کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط باتیں بھی برداشت کریں اور second یہ بھی نہیں کہ آپ ہر ٹائم اپنی emotional drama ان کو بتاتی رہیں بہت سی چیزیں ہم دوسروں پر rely کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ یہ سیکھنا چاہیے کیا چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں اور کیا نہیں بتانی ہیں آپ بہت زیادہ emotionally اگر weak ہو کے اپنی ساری برائیاں ساری problem بتا رہی ہیں اس حل چکر میں کہ وہ حل کر دے گا یہ حل نہ بھی کرے گا تو at least کوئی سننے والا تو ہے نہیں it's okay اس سے اچھے آپ رائٹنگ کر لیا کریں اپنی ڈائری میں جب آپ سب اپنا دماغ کی پریشانیاں curiosity سب کچھ جو ہے وہ لکھیں گے paper کے اوپر تو آپ ہلکا feel کریں گے اچھا feel کریں گے بار بار ثابت ہوئے ان psychology کہ جو patients کو recommend کیا گیا کہ وہ daily writing کریں اپنی feelings لکھیں وہ بہت اچھا feel کرتا وہ depression سے نکل جاتے تو اگر آپ کے اندر urge ہے باتوں کو share کرنے گے تو آپ writing کیا کریں اس سے آپ کی writing improve ہوگی communication skill improve ہوں گے depression سے بھی آپ نکل جائیں گے اور آپ کو goal set کرنا بھی آئے گا زندگی میں writing کرنے والے ہمیشہ clear vision والے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو articulate کر لیتے ہیں وہ اچھے سے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں goal plan planning کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں یہ business life میں بار بار ثابت ہوئے ہیں psychology میں بھی ثابت ہوئے ہیں تو اس لئے کسی کو اپنی emotional drama مت بتائیں اسے اچھا ڈائری لکھا کریں اور اس میں اپنی problems لکھا کریں یا کسی psychologist یا کسی therapist یا کسی ایسے سے بات کریں جو واقعے میں ان feelings کو سمجھتا ہو نہ کہ اپنے boyfriend کو اپنا emotional baggage دے دیں ایک اور چیز میں بولنا چاہوں گا بھئی کہ don't talk about the bad things of previous relationship ہمارا problem یہ کہ previous relationship کی برائیاں کر کے previous you know اپنی girlfriend یا boyfriend کی برائیاں کر کے ex girlfriend یا boyfriend کی برائی کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسے validation یا حمدردی ملے گی current boyfriend یا girlfriend سے یہ ہماری غلطی ہوتی ہے job interviews میں ہمیشہ recommend کیا جاتا ہے in a business world کیونکہ میں business books بہت پڑھتا ہوں اور ساتھ میں relationship کی تو میں اس لئے ہمیشہ تھوڑی business کی مثالیں دیتا ہوں تو ابھی بھی وہی دے رہا ہوں کہ business میں ہمیشہ job interviews کے دورانی یہ بتایا جاتا ہے کہ کبھی بھی اپنی previous company کی برائی مت کریں ٹھیک ہے اس سے آپ toxic ظاہر ہوتے ہیں اس سے آپ negative person ظاہر ہوتے ہیں ابھی اگر بولتے ہیں کہ میری پرانا بہت بہت گندہ تھا تو ابھی میں جواب چھوڑ گئے یہاں پہ آپ کے پاس آیا ہوں تو اس سے آپ کی عزت بڑھے گی نہیں اور گھٹے گی نئی company کی نظر میں کیونکو لگتا ہے کہ جب آپ انہیں چھوڑیں گے تو تب آپ بھی ایسی برائی کرنا ہوں اسی وجہ سے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی girlfriend یا آپ کا boyfriend اپنے previous ex کے برائی کرتے ہیں تو یہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ پھر آپ کی بھی ایسی کریں گے اور اگر آپ میں یہ حرکتیں ہیں تو آپ کو یہ حرکتیں چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ سیم ان کے subconscious mind میں بھی یہ سگنل جائے گا تو اس لیے break up اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی پریویس relationship کی برائی کرنا لگ جاتے ہیں اور ہر بری بات لگ جاتے ہیں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا یہ کہ clear the air ایک کہتے ہیں فریز ہے انگلیش پہ اب اس کا مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ clear the air کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ argue کریں یا convince کریں یا begging کریں یا pleading کریں اس کا مقصد الٹا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کریں let the dust settled اکثر بولتے ہیں relationship coaches کہ جب آپ کے break up ہوتا ہے تو اس time آپ جتنا بھی argue کریں گے convince کریں گے اس سے اور لڑائیاں بڑھتی ہیں کم نہیں ہوتی بات سے بات نکلتی ہیں تو اس لیے ایسی situation میں emotionally stable ہونے دیں کوئی argue مت کریں چھوڑ دیں جیسے ہی dust settle ہو جائے می بھی contact کرتے ہیں تو پھر آپ بات کریں ٹھیک ہے آپ انہیں contact نہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہیں لیکن اگر آپ سے نہیں control ہو رہا تو at least آپ 45 سے 60 دن بعد ایک بار try کر سکتے ہیں وہ بھی میں recommend mostly نہیں کرتا لیکن اگر آپ آپ کو بہت زیادہ anxiety یا کچھ ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایک بار try کر لیں لیکن میں اس لیے recommend نہیں کرتا کیونکہ جب آپ contact کرتے ہیں ان سے تو آپ کے دماغ میں پھر سے وہ anxiety پیدا ہوتی ہے depression میں آپ چلی آتے ہیں zero پہ آ جاتے ہیں for example آپ نے 60 دن اپنے اوپر control کیا ان سے بات نہیں کی پھر آپ نے ان سے بات کی پھر آپ وہ ہی zero situation پہ چلی آئیں گے اور رنے miss کرنے لگ جائیں گے تو that's why میں کہوں گا کہ ایسا نہیں کرنا and don't lecture them withdraw your attention یہ دو چیزیں بولنا چاہوں ایک تو lecture مت دیں باتیں مت کریں بیگ and pleading مت کریں اور اپنی attention کو ویڈر کر دیں ہر بات پہ ویلیڈیشن مت دیں کیونکہ بات پہ کیونکہ اکثر لوگ آپ کو میسیج کر بولتے ہیں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں کبھی واپس نہیں آنگی اور آپ دھر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نوی 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 بات کریں ریزن کیا ہے ریزن تو بتاؤ اگر نہیں بتانا چاہتے ریزن تو فورس مات کریں کیونکہ جب آپ پریویس بوئی فرین یا ایک گرل فرین کی اپنی برائی کریں تب بھی انٹرس لیول ختم ہوگا جب آپ بیگ ان پلیڈنگ کریں تب انٹرس لیول ان کا اور زیادہ ختم ہوگا جب آپ اموشنل بات کریں اپنی ونرابلیٹیز بتائیں اپنی کمزوریاں بتائیں تب بھی انٹرس لیول ختم ہوگا تو اس لئے ساری چیز آپ کی انٹرس لیول ختم کر دیتی انٹرس لیول ان سب چیز لیول برقرار رہے گا تو انٹرس لیول برقرار رہے گا so that's it for today have a good day